بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف احمد خالد شیف خالد کی چن میں فرینڈز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج ہم بنائیں گے عید الفتر کی لحاظ سے میٹھی قمامی سوئیاں شیف خالد کی اسٹائر میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھی سوئیاں یا قمامی سوئیاں بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی اگر دیسی گھی نہیں تو کوئی پرابلم نہیں آپ نورمل گھی ڈال دیئے جو گھر میں ہوتا ہے سادی چار سے پانچ ہریل آئی چیئے گرین کارڈی ماؤں ان کو میں نے کھول کے اچھی طرح اب اس میں گھی کے اندر سوتے کریں گے یہ تقریباً سوا کپ یعنی ڈیڑھ سو گرام سوئیاں ہیں اس کو سمیٹ کریں گے ان سوئیوں کو لوگ آج پہ تقریباً دو سے تیر منٹ اچھی طرح پکانا ہے کہ اچھے سے یہ گھن جائیں گے اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور اس کو بلکل دھیمی آج رکھے گا ورنہا کہ آپ نے آج بڑھایا تو سوئیوں جل جائیں گے اب دیکھیں اس کو اچھی طرح پکائیں گے تقریباً دو سے تیر منٹ اچھے سے بلکل اچھے سے بلکل پک جائیں گے اور جتنی اچھی پکیں گے اس نے چی سوندھی ہوں گی اور آج جو میں یہ ریسی بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریے گا انشاءاللہ ضرورت ریسی بینے گی جیسے میں نے بنائیے آج دوستو دیکھیں تمام جی ریسی پی میں آپ کو اب جو سٹارٹ کر رہا ہوں ایدی سپیشل ہے ایدی الفطر پر بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کریے گا اور انشاءاللہ میں بہتر سے بہتر ریسی پی لانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو جو بھی ریسی پی کر چاہیے تو مجھے فیڈ بیک دے گا انشاءاللہ میں آپ کی میں آپ کی وہ فرمائش انشاءاللہ ضرورت رہی کروں گا بسم اللہ دے گے ماشاءاللہ سے سوئیوں کا کلر چینج ہو گیا ہے بلکل یہ اچھی طرح پک گئی ہے اب اس کو ہم چورے سے اتال لیں گے اور الگ کر لیں گے بسم اللہ دے گی جس پاڈ پہ ہم نے سوئیوں کو پکایا تھا اسی میں ہم اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ہم اس میں شیرہ بنائیں گے اچھا دیکھیں میٹھا ہے تو آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے اس میں بھی لگیں اتنی قوانٹیٹی میں دو کپ بھر کے اس میں شکر جائے گی کیونکہ نام سے پتہ چلنا ہے کیونکہ یہ خمامی سوائیہ ہیں اس میں اس میں میٹھا زیادہ ہی جائے گا اب اس کا ہم شیرہ بنائیں گے تیز آنچ پہ اب اس میں میں زافران کی چار پانچ دھاگے اگر آپ کی پاس زافران نہیں ہے تو لہو پرابلم اب اس کی پٹا دیے گا ہاں دوستو دیکھیں شگر بھی ڈیزولف کرنا ہے شگر بھی اس میں ڈیزولف ہو گئی ہے اب اسے بلکل پینچ زافرانی کلر جائے گا بلکل تھوڑا سا اب دیکھیں اس سٹیج پہ آکے اس کے سوائیہ آئٹ کریں گے بسم اللہ ہاں دوستو دیکھیں اب اس کو میڈیم بلکل تھوڑا دھنیا آپ نے پکنے دیں گے اب یہ میں سمجھے گا یہ بلکل جیسے گیلی ہوگی گیلی نہیں ہوگی انشاءاللہ کچھ دیر بعد سمجھے گیا جب جب اپنا گی چھوڑے گی نا تو بلکل نورمل جیسی ہوتی ہے ایسی ہو جائیں گی لیکن اس سٹیج میں آگے تھوڑا سا اس میں گی بھی آٹ ہوگا ون ٹیبری سپور اس میں بھر کے دوبارہ دیسی گی آٹ کیا بسم اللہ بلکل شیرہ بنایا تھا بلکل شگر ڈیزولف ہو گئی اور شگر بھی اچھی طرح پک دیئے ببل سانے لگ گئے اب اس میں میں نٹز آلوں گا اپسی چوئس پہ ہوگا بلکل ڈالنا چاہے بسم اللہ بلکل ماشاءاللہ دیکھیں سمجھے یہ ریڈی ہے قیمامی اس کی پچانی ہے ببل سکم آؤٹ ہو گئے شگر اچھی طرح بلکل کرملائز ہو گئی ہے زبدست اب میں آپ کو اس کی کانڈیشن کے لیے میں نے کھویا تھا اس کو اچھی طرح چاروں طرف ماشاءاللہ دیکھیں قیمامی میٹی سوئیہ ریڈی ہیں کیسے لگیا آج کی ریسپی پسند آئے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ فیمان اللہ ملتے ہیں